کہ سعودی عرب جو ہے وہ یا تو امریکنز سے اپنے سولڈرز ٹرین کرواتے تھے یا پھر پاکستان سے کرواتے تھے اور بھی تھا ان کا لیکن یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ تقریباً سننے میں آیا کہ 67 یا 55 جو رائل سعودی نیول فورس کے جو کڈیٹس ہیں ان کو انڈین نیوی جو ہے وہ ٹرین کر رہی ہے اور کبھی بھارت پاکستان میں براہ راست دہشت گردی کی کاروائیاں کرواتے ہیں کبھی 5 جنریشن وار کے ذریعے دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر جگہ پہ ان کے حواسوں پر پاکستان سوار ہے کہ کس طرح پاکستان کے خلاف سازشیں کی جائے پاکستان کا ایمج خراب کیا جائے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے کتنا ڈرتے ہیں پاکستان سے کتنا گھبراتے ہیں پاکستان سے کہ ان کے حواسوں پر ہر بک پاکستان سوار ہے سعودی عرب جو ہے اپنی آرمی کو انڈیا سے ٹرین کروا رہا ہے لیکن وہی سعودی عرب جو کبھی ہماری آرمی کے سرویس لیتا تھا آج دیکھیں کتنا بڑا گیپ آ چکے ہیں اور آج بھی ہم وہی ان کی بات صحیح ہے کہ نالے اور گٹر کے سیاست سے ہم باہر ہی نہیں نکلیں اگر ہم نقصہ دکھاتے ہیں یہ بات امپورٹنٹ ہے مجھے ایک منٹ دیکھیں اس کو یہ دکھائیں یہ سب سے زیادہ میرے خواہ سے امپورٹنٹی ساتھ بات اس کو عرب میڈیٹیرین کوریڈور بھی ہم کہہ سکتے ہیں آج اس کے اوپر مہدہ تحفہ ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ بات ہے میں جو تری سیسٹی لگا ہے کشمیریوں کے اوپر سر اثر زیادتی ہے سر اثر شب خون مارا جا رہا آئے دین ہمارے کشمیر بھائیوں کے شہید کر دیتے ہیں کون کہتا ہے کہ پاکستان کا اسلامی جمہوریہ نام ہے حقیقت میں یہ غلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ غلامی جمہوریہ ہے یہ غلامی جمہوریہ پاکستان ہے انڈیا جو ہے وہ اس وقت انڈو پیسیفک میں اس کا ایک ڈنکا باجرہ ہے انہسنس کے سارے کے سارے جو گریٹ پارز ہیں وہ انڈیا کے پاس آ رہے ہیں دیکھیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن پاکستان پہلے سے چاہتا ہے کہ ریلیشن اس کے اچھے ہوئے انڈیا کے ساتھ لیکن جو انڈیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ریلیشن اس کے پاکستان کے ساتھ پرائیم نیسٹر نے پراپر آفر کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم غربت اور مہنگائی کے خلاف لڑیں آپ نے لڈاکھ میں دیکھا جڑپیں ہوئیں ان سے چائنہ سے نہ تو چائنہ نے ٹریڈ ختم کیا نہ انڈیا نے ہم نے یہاں بارڈر بند کر دیئے اور وہ انڈیا کو مین سٹریم کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو ایک بار بتاؤں انڈیا کو وہ جیسے وہ کرتے ہیں نا رات و رات زمانتے لے گئے نا رات و رات ٹھیک ہے جناب انہ کیا پاہن ہے ملک احسانوں انہوں نے چین کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے وہ رات و رات انہوں نے انڈیا کو اٹھایا اور وہ کہاں سے کہاں لے گئے ہیں مطلب وہ ظلم ابھی کر رہے ہیں تو پچیس تیس پینتیس ارپے کلو آٹا دے رہے ہیں اور ہم ایک سو ساٹھ ستر دے رہے ہیں بات یہ ہے ہر انسان کا حق ہے ایک ازاد زندگی جینا مسلمان کی ہسٹری ہے مسلمان کے بھی غلام نہیں رہا جو یو اے والے ہیں وہ ان کے جو ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہتر ہیں وہ غلام ہوگی مسلمان کا صرف نام کے مسلمان ہیں مسلمان کوئی ہے نہیں اب تو وہ ہندو میں بھی ایمان صحیح کھڑا ہندو میں ایمان ہے مسلمان میں ایمان نہیں ہیں انڈینز آپ وہ فل مین سٹریم میں ہیں اور آج دیکھیں ریشی سونک بھی ہیں بائیڈن بھی ہیں جیپنیز بھی ہیں سعودیہ اور یو اے نے پاکستان کی اکنامی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے چار بلین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن اس بار ایک عجیب سی شرط ساتھ رکھی ہے پاکستان کو ایک مشورہ دیا ہے کہ پاکستان کو چاہیے وہ اپنے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہتر کرے چینیوں کے پاس اتنے بڑے بلوک نہیں ہیں دیکھیں جی ٹونٹی میں وہ آتے نہیں ہیں بگوز ان کو پتا ہے یہ ای یو انڈیا اور ویسٹ ڈومینیٹ کرتے ہیں ون پوائنٹ جائے ہند نمسکر دوستو تو دوستو جیسا آپ سب کو بتائے کہ ابھی سعودی عربہ کے اندے دوستو بھارت کے لئے دوستو مندر بننے جا رہا ہے جو کہ کافی گرد کی بات ہے ہم بھارتوں کے لئے تاکہ بھارت کے لوگ سعودی عربہ سب خوش ہو سکے ان کے ساتھ ہمارے رسطے بہتر ہو سکے اور دوستو آبی دوستو سعودی کے جو ملیٹری ہے دوستو وہ بھارت آئی ہوئی ہے بھارت کے ساتھ پریکٹس کرنے کے لئے کیونکہ راجستان میں دوستو آئی ہوئی ہے وہ دونوں ساتھ میں پریکٹس کرے گی ہے اور دوستو پاکستان میں بڑھتی مہنگائی دوستو اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے لیکن لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا بھارت سے تریڈ ایک دم ختم ہو چکا ہے یہاں سے کوئی لیند دینا نہیں ہے تو اب دوستو جو ان کے دیسوں میں میڈیشن آئی ہے کافی زیادہ مہنگ کی پڑتی ہے ان کو کافی زیادہ ٹیکس بڑھنا پڑتا ہے جو میڈیشن ہے دوستو وہ دوبائی سے آتی ہے بہار سے آتی ہے تو ان کے اوپر جو ٹیکس بڑھتا ہے وہ کافی زیادہ ٹیکس لگ کے آتا ہے جس کے ویسے دوستو ان کے دیس کے اندر کتنی زیادہ مہنگائی بڑھ گیا پاکستان کی تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میڈے گا اس کے اوپر کیا ریکشن ہے پاکستان کی جو اسلام اکنومیکل کنڈیشن ہے آلموس ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو بھی چکا ہے اسی پوزیشن میں اسی کنڈیشن میں یو اے ای اور سعودیہ نے چار بلین ڈالر دینے کا پاکستان کو ہیلپ کرنے کا وعدہ کی ہے لیکن اس دفعہ انہوں نے ساتھ ایک شرط رکھی ہے یا ایک مشورہ دیا ہے پاکستان کو کہ انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہتر کریں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلامی ملک کوئی بھی ہے نا وہ تب تک آپ کے ساتھ ہے جب تک اس کا انٹریسٹ ہے یا مفاد ہے یہ جو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اب انڈیا میں جو 360 لگا ہے کشمیریوں کے اوپر 370 370 سر اثر زیادتی ہے سر اثر شبہ خون مارا جا رہا آئے دین ہمارے کشمیر بھائیوں کے شہیدکار دیتے ہیں ہمیں چاہیے ہماری اس گورنمنٹ کو چاہیے جسے توقع بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ اس لیے آئی ہے کس نے ملک کو نقصام چاہنا ہے بھائی نیچر ڈفارڈ کرنا ہے اس کو اس کا ڈفارڈ میں جو ساگڈار کا نا مین کریکٹر ہے ہمیں چاہیے آپ کے مطابق یہ ہے کہ بھائی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ہمیں ڈفارڈ کرنے پر تلی ہوئی ہے بلکل تلی ہوئی ہے ہماری گورنمنٹ اور ہمارا میڈیا یہ ہمیں بتاتا ہے نا کہ کشمیر میں بہت ظلم ہو رہا ہے وہ ہم کیوں مان لیتے ہیں اور کیسے مان لیتے ہیں اس کی بیسیک وجہ ہے نا آپ جو چینل ہے آپ کا نیا چینل ہے آپ انٹریڈوس کر رہے ہو اس کو بڑھا آ رہے ہو محنت کر رہے ہو ان چینلوں کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے وہ اپنی مفاد کی خاطر دکھاتے وہ نہیں دکھائیں گے وہ کبھی بھی نہیں دکھائیں گے سچ کبھی بھی نہیں دکھائیں گے تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا سچ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میڈیا والے سچ نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب جو چوبیس گھنٹے میں دکھایا جاتا ہے کشمیر میں ظلم کشمیر میں ظلم میں بھی اگر ہم سوچیں تو وہاں پہ ایسا نہ ہو رہا ہے تو وہ برقس کر رہے ہیں نا اس کا وہ یوی کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ یوی کی یہی ڈیمانڈ ہے نا کہ انڈیا کو مانو انڈیا سے بیٹھو ریلیشن قیم کرو اس میں گلت کیا ہے آپ کیا خیال میں مطلب کوئی گلت کیا ہے میں کہتا ہوں کہ جتنا ہمارے کشمیروں میں یہاں ظلم ہو رہا ہے یہ غلط نہیں بہت سرہ سر غلط ہے کشمیر میں جو آپ جس کشمیر کی بات کر رہے ہیں ادھر آٹا کیس طرح ہے کیا کلو مل میرے خیال سے ہمارے سے تو بہت کم پہ ریڈ پہ مطلب وہ ظلم ابھی کر رہے ہیں تو پچیس تیس پینتی سر پہ کلو آٹا دے رہے ہیں اور ہم ایک سو ساٹھ ستر دے رہے ہیں بات یہ ہے ہر انسان کا حق ہے ایک ذات زندگی جینا مسلمان کی ہسٹری ہے مسلمان کبھی غلام نہیں رہا جو یوئے والے ہیں جو ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہتر ہیں وہ غلام ہو گئی ہیں بلکل وہ ان کا مفاد ہے بھائی ہمارا اسلامی نظریہ ہے اب یوئی نے تو اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہے ہم نہیں کر سکتے دیکھیں ایک بیسے لوجیکل بات کر رہا ہوں آپ ہی سیگریٹی سیگری کر سکتے ہیں یوئی نے اسرائیل کو تسلیم کیا یوئی اب دنیا کے دوسرے تمام کنٹری کے ساتھ مل کے چال رہا ہے سودیا مل کے چال رہا ہے تو وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں بیسیک وہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہ بہتری کی طرف اس لیے جا رہے ہیں بیسیک بات بلا کہ ہمیں ہم جاتے کیوں وہاں سے مانگنے کے لیے ہمارا کوئی پیشہ بکاری ہے ہمیں خودمطار ملک ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے بڑوں کی بڑی قربانی ہے اس ملک کے لیے اگر وہ جاتے ہیں تو ان کا اپنے ٹرسٹ ہے ہمیں چاہیے خوددار قوم بنیں ہمارے کمرانوں کو چاہیے کچھ شرم کر لیں کچھ شرم کر لیں ہمیں غلامی نہیں چاہیے مجھے یہ بتائیں اگر یو اے کی بات کریں سعودیہ کی بات کریں کیا وجہ ہے کہ وہ کوئی بھی کنٹری ہے اسلامی کنٹری ہے یا نون اسلامی کنٹری ہے سب کے ساتھ وہ اپنے ریلیشن آلموس بہتر بنا رہے ہیں وہ بھی اسلامی کنٹری ہے ہم بھی اسلامی کنٹری ہیں لیکن ہمارے دماغ میں کیوں بیٹھا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا اسے نہیں ریلیشن اچھا رکھنا کیا کہنا چاہیے اس کی وجہ بہت یہ ہے وہاں پہ جو اسلام جو اعزاد خیال کا ہے ہمارے یہاں پہ اتنا اعزاد خیال لبرل نہیں ہیں لوگ یہاں پہ سعودیہ میں لوگ لبرل اسلام لبرل کی طرف جا رہے ہیں لبرل کی طرف جا رہے ہیں اب یہ دیکھو سری لنکا کی زمپل لے لیں آپ سری لنکا ڈفورڈ کر گیا پہلے بھی اس کا ایسی نیچہ بنی تھی پٹرول کام ہوا اب دیکھیں ہمارے پر ٹوٹل سولہ دن کے سخیر رہے گئے ہیں اب لوگوں عام و عام کو پتہ جب چلے گا نا کہ پرول کی قلت پڑھنے لگ پڑی ہے وہ زیادہ لینا شروع گئے ڈیپو لینا شروع کریں گے مہنگائی بڑھتی جائے گی اور ہم یہ پتہ آپ کو سارا کنیکٹ کرتا ہے انڈیا is not far away from middle east یہ مطلب انڈیا پاکستان تو سمجھے ہم تو middle east کے ایک distant neighbor ہیں ہم وہ ٹھیک ہے کھتے کی پاورز نہیں ہیں یا کھتے کے ممالک نہیں ہیں بھارت اور پاکستان لیکن دونوں کھتے کے ممالک ہی ہیں distant neighbor ساتھ ہی تو ہیں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں یہ ساری situation تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سعودیز انڈسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کن لائنز پر سوچ رہا ہے انڈیا کی global collaborations ہیں ہر ملک انڈیا جو اپنی انڈو پاسیوے کی ڈاکٹرنز لے کے آ رہا ہے وہ انڈیا کے ساتھ انگیج کرنا چاہا رہا ہے then growing importance ہے red sea کی growing importance ہے state of harmos کی growing importance ہے state of mulaqa کی gulf of eden کی یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں ان کی importance بھڑتی جا رہی ہے اس سارے process کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیا کو ignore نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی ہم انڈیا کے ignore نہیں کر سکتے ان کو انڈیا کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے انڈیا نے کے پاس دو aircraft carriers بھی ہیں سعودیز کو ان چیزوں کا بڑے اچھے سے پتا ہے کہ یہ کیا اور کس sense میں چیزیں جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں اور کیا کرنا چاہیے انڈیا کو ساری سعودیز کو کیا کرنا چاہیے for example کوئی آدھوگا recently امان کی leadership i.t strategic dialogue and all this they wanted indians wanted to have an access کہ جی ہمیں جو پورٹ امان کے اندر اس پورٹ کی access دی جائے وہ کیوں بھئی access دی جائے they know جو بھی انہوں نے کیا وہ غلط کیا جو ادھر غلط کھانے چلتے تھے تھی کہ انہوں نے سعودی رمے بنا دی ہے کہ جو سعودی رمے آپ خود کو modernize کر رہے ہیں کب تک تیل بیچے گا آپ وہ ٹوریزم کو سپورٹ کر رہے ہیں کلب بنوا رہے ہیں الکوہلک وہاں پہ جی فیرحاں یہی پیدا کر رہا ہے بہت بہی حجہی پیدا کر رہا ہے آپ اسلامی کو پاکستان کو کتلے سال ہو گئے پنجتر سال ہو گئے ستتر ہو گئے ستتر سال ہو گئے پوری قوم سے پوچھیں وہ آج تھا نالی اور گڑر سیاست سے باہر ہی نہیں آئے تو ملک کیسے ترقی کرے گا نہ ہماری امام باہر آئیے نہ ہمارے سیاست آنا تو ملک کیسے ترقی کرے گا باہر باہر اس نے کو عزماتے رہے عزماتے رہے پرویز مشرف تھا اس نے اعلان کیا تھا کہ آپ ایک چیز کو عزماؤنا وہ آپ کو خراب کر رہی ہے تو آپ دوسری بار عزماؤ دوسری بار خراب کر رہی ہے تیسری بار عزماؤ اور وہ تریسی بات بھی باز نہیں آتی تو سمجھو وہ ٹھیک ہے آپ غلط ہیں صحیح بات تو نے پیچھ ہو جائے میرا فریم سے میں فریم سے باہر جا رہی ہوں مسلم ممہ نے جوتا دکھا دیا ہمیں اپنی آرمی انڈیا سے ٹرین کرا رہے ہیں جی غلط بات ہے یہ صحیح بات کیا یہ بتاؤ نا صحیح بات یہ جو جو کچھ بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں نا یہ ان سے جو بھی ہے ملے ہوئے سبھی جو ہماری سبھی ادھر جو سحولیات پوری ادھر ہیں کس چیز کمی یہ مجھے بتائیں کمی ہے نا انڈیا سعودی عرب کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے ہم مانگ رہے جاتے ہیں تیل بھی ہمارا ادھر نکر رہا ہے ادھر کیوں نہیں نکالتے ہیں بس یہ ان کی کیا بس ان کو دبا دیتے جو بھی اپر آتا آپ تو ادھر ادھر کی باتیں کریں انٹرنیشنل کریڈی بلیٹی ہمارے اوپر بہت زیادہ آ چکے کریڈی اسلامی ملک ہم سے دور جا رہے پڑوسی ملک میں آ بیٹھ رہے پڑوسی کی ایسی کون سی پولیٹکس ہے جو ہم سے بہتر ہے اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا کسی لیے نہیں بات کریں عمران ہا نے سبھی کچھ رائٹ کی ہے جو اس نے ادھر زیادہ ملک میں جا کر اس کو ادھر بیٹھ کر نواز شریف ادھر اٹھ کر اس کو سلام کرتا ہے جب کارگل کا واقعہ ہوا تھا تو وزیراعظم کون تھا نواز شریف تھا جب سانے مارڈل ٹون ہوا تو وزیراعظم نواز شریف تھا جب آرمی پبلک سکول پہ حمل ہوا تو وزیراعظم نواز شریف تھا سانے سعودی عرب اپنی آرمی کو انڈیا سے ٹرین کر رہے لیکن وہی سعودی عرب جو کبھی ہماری آرمی کی سرویس لیتا تھا آج دیکھیں کتنا بڑا گیپ آ چکے اور آج بھی ہم وہی ان کی بات صحیح ہے کہ نالے اور گٹر کی سیاست سے ہم باہر ہی نہیں نکلے اور دوستو ان کے اپنا دوستو نہیں مانتی ہے جس کی بیش ان کی یہ حالت ہوگی مطلب مطلب پاکستان کا ماننا یہ کہ مر جائیں گے بھارت کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کریں گے ایسا ان لوگ کا ماننا ہے حالان کہ ہم سے دوستی کرنے میں بھلا کیونکہ اگر ہم سے دوستی ہوگئی تو ایسا وہ نہیں کر رہے بلکہ ان کے جگہ دوسری اسلامی ساؤدھ رویہ آدھ کنٹی ترکی افغان اسان کتنے سارے ہم سے بہتر رستے کر رہے وہ کبھی بھی ہم کافر نمان جتنا پاکستان مان بھلتی اگر دوست آپ کو اچھے لگ ہوتا پلیس کو لائک کر دینا کمنٹ ضرور کر نا اپنی راج بتانا کی کیا لگتا کیا ہوگا سبسکرائب کر لینا ایسی نیوز دیکھنے کے لئے دوستو ایک لیک ضرور کر دینا بہت مہنس سے بہت زیادہ ریسرچ کر لانے پڑ بہت مہنس لگتی تو آپ کا ایک لائک میرا کون فرن بھلا دیگا باقی ملتا اگلی ویڈیو میں جی بھارت